دورانی صاحب اس سے پہلے بھی جیسے میں نے کہا آپ نے فورمولا پیش کیا تھا اب جو ناشنل یونٹی گورنمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں زرداری صاحب بھی کر رہے ہیں مولانا صاحب بھی اب یہ باتیں کر رہے ہیں فیصل واؤڈا صاحب نے بھی کی آپ نے تو پروپر ایک پلان دے دیا کتنا پریکٹیکل ہے دورانی صاحب یہ قومی حکومت بنانا بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیکم السلام دیکھیں آپ نے جو سارا تجزیہ کیا ہے اس سے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے چونکہ سارے وہ ایشیوز جن کے بارے میں امبگٹی پائے جاتی ہے کہ یہ ایسے ہے تو ایسے کیسے ہوگا وہ سارے آپ نے ون ٹو تھری کر کے بیان کر دی ہیں اور جو فورمولا تھا اس کو تو آپ نے حرف بحرف بیان کر کے میرا کام آسان کر دی اب میں جو بات بنیادی ہے وہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک سوال یہ ہے جو آپ نے ابھی اٹھایا کہ پی ڈی ایم کی جو ایک یونٹی گورنمنٹ تھی یا ایک اتحاد کی حکومت تھی اس میں کیا بہنمتی کا کنبہ تھا اور کیا کام کیا کیا آؤٹپورٹ تھی جناب جو میں نے آئیڈیا دیا ہے وہ ہے نیشنل یونٹی گورنمنٹ کا جیسے آپ نے اس کی آؤٹلائنز بیان کی ہیں نیشنل یونٹی گورنمنٹ کی پارلیمنٹری سسٹم میں بہت سی مثالیں موجود ہیں وہ بریٹن کی چورچل کی حکومت ہو وہ نیلسن منڈیلا کی ساؤت افریقہ کی حکومت ہو یا آئرلینڈ میں اس وقت چلتی ہوئی حکومت ہو یہ دونوں حکومتیں جن کا میں نے پہلے ذکر کیا یہ پانچ پانچ سال چلیں ان کے اندر تمام پارٹیوں نے ان حالات کے اندر شرکت کی سب سے بڑی پارٹی نے اپنا وزیر آزم کا امید وار دیا اس کو منتخب کیا گیا اور اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں اس کی فنکشنیلیٹی کیسے ہوئی کیا ہوئی وہ سب میرے پاس موجود ہیں میں پوری ریسرچ کر کے یہ بات کی اب یہ سوال جو اٹھتا ہے کہ جی جو پہلے اتحاد بنتے ہیں وہ تو کچھ کرنی پاتے ہیں یہ کیسے فرق ہوگا جناب یہی وہ نکتہ ہے جس کو میں آپ کے ذریعے کلیر کرنا چاہوں گا میں سیاسی اتحاد کی بات نہیں کر رہا میں سیاسی مفادات کے لیے اکٹھے ہونے والے بھانمتی کے کنبے کی بات نہیں کر رہا میں ایک سیٹ نیشنل ایجنڈے کے اوپر بننے والی حکومت کی بات کر رہا ہوں لیکن وہ آپ کے الفاظ میں اس میں وہ چیرے نہیں ہونے چاہیے جو کسی کو پسند آ جائے اس میں وہ چیرے ہونے چاہیے جنہیں عوام منتخب کر کے اسمبلی میں بھیجے اور جنہیں اسمبلی جو ہے وہ اپنے میں سے منتخب کر کے آگے کرے اور ان کی بھی جو پرائر منسٹر کے لیے بھی اب جی یہ میرا خاندان ہے یہ میرا باہی یہ میرا بچہ یہ میری بچی یہ جی بس یہی بنیں گے یہ جو مروسیت کی سیاست ہے اس نے تو خود ان لیڈروں کی چہرے بگاڑ کے رکھ دی ہے کہ مطلب وہ اپنے بچوں کے اندر اپنی ریفلیکشن بھوٹتے مطلب کہ آپ نے اپنے فاغلے میں یہ بھی بات کی کہ عمران خان کو نواز شریف صاحب کو زرداری صاحب کو اپنے آپ کو اس دور سے پیچھے کرنا چاہیے کہ وہ وزیر آزم بنے یہ میں نے اگلی بات کی ہے اس کے بعد یہ بات میں نے اس لیے کی ہے تاکہ یہ جو ایک لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے جو اس وقت ایک ٹکراؤ کی کیفیت بنی ہوئی ہے کہ ایک پارٹی بالکل آئیسولیٹ ہوئی ہوئی ہے ایک پارٹی حکمران بن کے پھر رہی ہے دوسری پارٹی اسی کے ساتھ ہونے کے باوجود لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہی ہے مطلب ایک عوام کو ایک کنفیوز کیا جا رہا ہے ایک جھوٹ کی سیاہ میں نے میاں صاحب کو جب وہ آ رہے تھے میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ آپ یہاں آ کے اس وقت جو پچھلا آپ نے جس کی ذکر بھی کیا کہ مفامت کی بات کریں ٹکراؤ کی بات نہ کریں اس کے بعد انہوں نے بڑا اچھا رسپونس دیا ٹکراؤ ختم کر دیا اور یہاں جب وہ آئے انہوں نے جب مفامت کی بات کی منارے پاکستان پہ ستر فیصد لوگوں نے اس کو پسند کیا لیکن جب انہوں نے یہاں آ کے وزیراعظم کا پروٹوکول لینا شروع کر دیا اور وہ الیکشن کے بجائے سیلیکٹڈ بن کے آئے تو انہوں نے اپنا بھرم کھو دیا ان کی پارٹی کا بھرم لٹ گیا لیکن کل سے نواز شریف صاحب نے پھر سازشی بیانیے وہ دوبارہ سے اپنانا شروع کر دیا ہے کہ فلا نے سازش کی فلا نے سازش کی ہماری حکومت کو چلنے نہیں دیا جو بیانیاں وہ وہاں پر چھوڑ کر آئے تھے منارے پاکستان میں انہوں نے مفامت کی بات کی لیکن کل سے دوبارہ وہ اس بیانیوں کو انہوں نے اپنانا شروع کر دیا ہے وہ جو کل بیانیاں وہ اپنا رہے تھے مجھے بڑا اس پہ وہ آ رہا تھا مجھے ایک واقعہ ہے میں نے کہا جی اگر اس کے کاؤنٹر بیانیاں دینا ہوں تو میں کہوں جی کہ اس ستر میں بڑا ظلم ہوا تھا آپ کی اعانت سے زیاؤل اکس صاحب نے بٹا صاحب کو فانسی دے دی تھی جس کی وجہ سے آج تک پاکستان میں جہوریت مستاقب نہیں ہو سکی ہائن سائٹ پہ بیٹھ کے آپ اگر سیاست کریں گے تو کیا سیاست ہوگی ملک کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے آپ سولہ کے ریٹس بتا رہے ہیں تو پھر میں 2008 کے ریٹس لے آنگا 2008 کے بجائے پھر میں 1947 کے ریٹس لے آنگا بھئی اس نوٹ اباؤٹ پاسٹ پاسٹ کا جو حال ہے وہ جا کے عوام کا دیکھ لیں وہ آئینہ ہے تمام لیڈروں کے لیے کہ انہوں نے کیا کیے کیا دیئے اور کیا ان کا حال ہے اگر انہوں نے آج کچھ کہنا ہے آج کوئی بات کرنی ہے تو مستقبل کا بتائیں پذران سوزان بوت کہ میرا باپ یہ تھا میں یہ تھا میرا ماضی یہ تھا اور وہ ماضی کون نہیں جانتا کہ وہ ماضی کیا تھا لہٰذا ہم ماضی کی تلخیوں کو ماضی کے ٹکران جو لیڈر ماضی کی باتیں کرتے ہیں وہ ماضی کے لیڈر بن جائے کرتے ہیں اس وقت ہمیں ماضی کی سیاست ماضی پاکستان میں ہمیشہ اتصاب ماضی کا ہوا ہے پاکستان میں ہمیشہ جو کارکردگی ماضی کی بتائی گئی ہے بھئی آگے کی کارکردگی بتاؤ آج کا اتصاب کرو جو آج تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کا اتصاب کرو جو چلے گئے ہیں ان کے اوپر تو مقدمے بنا کے ان کو جیلوں میں خان صاحب آئے نون والے کو جیل میں بند گیا نون والے آئے انہوں نے ان کو بند کر دیا تو پھر یہ کوئی اتصاب ہے اس کو کون مانتا ہے اس اتصاب دورانی صاحب ایک بات بتائیں نون لیگ جو ہے وہ تو پنجاب میں 125 سیٹے لینے کا دعویٰ کر رہے ہیں تحریک انصاف کا حال سب کے سامنے ان کو تو کھلن کھلا کیمپین کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے جب پنجاب میں مسلم لیگ نون کو راستہ صاف ملے گا ظاہر ہے جو پنجاب میں سیٹے لے جائے وفاق میں حکومت اسی کی بنتی ہے جب انہیں اکثریت مل جائے گی پنجاب سے سیٹے لے کر وہ وفاق میں حکومت بنانے کے قابل ہو جائیں گے تو انہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ قومی حکومت بنائے کیا یہی وجہ ہے کہ نون لیگ ابھی ہاتھ بلہ نہیں پکڑا رہی ہے میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ میں انہیں بھی بتا چکا ہوں میں آج بالکل اوپن لی بتا دیتا ہوں کہ جو جمہوریت جو گلہ دبا کے ووٹ لے کے جمہوریت آتی ہے وہ نہیں چلا کرتے پھر آپ نے اگر اسی پیٹرن کے اوپر منتخب ہو کے آنا ہے تو پھر کسی کو کہیں گے یار کوئی مارشلہ لگا دے کوئی چائنہ کا نظام لے آئے کوئی اور کوئی بادشاہی نظام لے آئے بھئی یہاں پہ اگر آپ جمہوریت لے کے چلنا چاہتے ہیں تو پھر عوام کی رائے کے مطابق آپ کو چلنا پڑے گا میں بھرم رکھ کے چلنے پہ یقین رکھتا ہوں میں ٹکراؤ کے راستے میں سے راستہ نہیں نکالنے کو سجیسٹ کرتا آج بھی میں نے اگر یہ ایک آیا کہ تین بڑے لیڈر پیچھے ہو جائیں اور اس کے بعد وہ باہمی طور پہ بیٹھ کے ایک معاہدے تک پہنچیں جو معاہدہ جو ہے وہ ملک کی معیشت ملک کی سیاست ملک کے اندر عوام کی امپارک یہ وہ ملک ہے بہودہ سے بہودہ جمہوریت رکھنے والا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس میں چھتر سال سے بل جاتی انتخابات نہ ہوئے ہوں آپ کا این ایسی ایوارڈ اٹھارویں ترمیم میں میں واحد بندہ ہوں جس نے اٹھارویں ترمیم پہ دسخت اس لیے نہیں کیے تھے کہ انہوں نے صوبوں کو تو پیسے دے دیئے لیکن صوبوں سے زلوں کو آج تک وہ پیسہ نہیں گیا تمام چاروں صوبوں کے اندر ایک فرض کے پاس سارا این ایسی ایوارڈ چلا جاتا ہے اور وہ بادشاہ بن کے اپنے بچوں کے لیے ہاؤزنگ سکیمیں بناتا ہے مطلب آپ نے عوام کو جانور سمجھا ہوا ہے آپ عوام کو ایک بلدیاتی عوضہ اور بلدیاتی فنڈ تک دینے پہ تیار نہیں ہے آپ کبھی بلدیاتی اگر ہم یہ کہیں کبھی بلدیاتی کبھی بلدیاتی